نمسکار واسطو لیویم میں آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت سواگت میں ہوں وکاس ناں گیا درشکوں آج ہم اپنی واسطو اور فانکشوئی کنسلٹنٹ پلو جی کے ساتھ ایک بہت دلچسپ اور گیانوردک وشے پر بات چیت کرنے والے ہیں یہ وشے کچھ ایسا ہے جو سبھی کو اپنی اور آکرشت کرے گا خاص طور پر وہ لوگ جو نوکری کرتے ہوئے ویپار کرنے کا سوچتے ہیں اور جو لوگ ویپار میں رہ کر کے اپنے بزنس کو اور ایکسپینڈ کرنے کا سوچتے ہیں ان سبھی کے لیے ہیں کیونکہ ان دونوں ہی پرستطیوں میں بہت سو لوگ پارٹنشپ کرنے کا سوچتے ہیں اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم اپنی واسطو فانکشوئی کنسلٹنٹ پلو جی سے بات چیت کریں گے بزنس پارٹنشپ اور واسطو وشے پر دراصل بزنس پارٹنشپ کو ہم کئی بار صرف کانٹریکٹ تک ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا کانٹریکٹ ہوگا وہ بات وہیں تک سیمیت ہے اور وہ بات وہیں تک ہمیں لاب دے جائے گی لیکن اس میں واسطو کہیں نہ کہیں ہماری مدد کر سکتا ہے کیسے یہ آئیے جانتے ہیں پلو جی سے پلو جی کارکرم ہے آپ کا بہت بہت سواگت شکریہ بہت دلچسپ وشے کیونکہ جب یہ وشے کے بارے میں ہم نے سوچا بزنس پارٹنشپ اور واسطو تو اس بات کا لگ نہیں رہا تھا ابحاص نہیں ہو رہا تھا کہ بھی بزنس پارٹنشپ اور بزنس ڈیڈز میں کہیں واسطو کا لیندین ہوگا اس وشے کو کیسے سمجھائیں گے ہمارے درشکوں کو واسطو کے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگوں کو یہ باننا ضروری ہوتا ہے یا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ واسطو صرف پراپیٹی تک سیمیت نہیں ہوتا شیپ اوب دلالٹ تک سیمیت نہیں ہوتا ہے کوئی بھی ویکتی کا واسطو اس کے انوسار کیا جاتا ہے جس کو آپ کسٹم واسطو بول سکتے ہو تو ویکتی در ویکتی دشائیں بدل جاتی ہے ویکتی در ویکتی ریکوارمنٹ بدل جاتی ہے سیم نیچر آب بزنس کے ساتھ ہوتا ہے کہ الگ الگ طرح کے نیچر آب بزنس کی قوالیٹی کے حساب سے اس ویکتی کو جو چلانے والے اونر ہے اس کے آئیڈیال سیلیکشن کے بعد اس پراپیٹی کو واسطو کنسلٹنٹ ڈیزائن کرتا ہے تو کامن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ کئی بار سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسٹ ویسنگ گھر کو اوپن کر دے جہاں سامنے سے سورج نکلتا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا اگر اتنی چھوٹی سی بات اگر اتنی پاورفل ہوتی تو پورے ورلڈ میں نیڈل بنانے سے پلین بنانے تک کی فارمیلہ آ چکے ہے تو اتنا بڑا چھوٹا سا سائنس چھپکے نہیں رہتا ہے لوگ سارے ایسٹ ویسنگ کی گھر بناتے لیکن گھرس ویسٹ کے بھی ہوتے ہیں نورت کے بھی ہوتے ہیں سمٹائم ساؤت کے بھی ہوتے ہیں تو جس طرح سے الگ الگ رہنے والے لوگوں پہ اس کا اچھا برا الگ الگ پربھاو ہوتا ہے ہر آدمی کا میڈیکل ریپورٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریلیجن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کی چوئیس نا چوئیس سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں پسند چیزیں الگ ہوتی ہیں اسی طریقے سے سب کا واسطو بھی الگ ہوتا ہے ایون جو مندر وغیرے بنائے جاتے ہیں گردوارہ بنائے جاتے ہیں سپریچول پاور کے لیے بھی الگ الگ طرح کی ڈیریکشن کو سججسٹ کیا جاتا ہے تو عام آدمی کے لیے ہونا ہی چاہیے تو اس کے حساب سے جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہو دو لوگ اکٹے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے دونوں لوگوں کے ڈیریکشن چارٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے چاہیے آپ اس کو یہ بول سکتے ہو کہ ان کی پرسنالیٹی کلیش نہیں کرنی چاہیے ملنی چاہیے پھر جس نیچر کے ساتھ وہ جھوٹنا چاہتے ہیں ساتھ میں ملکہ فورڈ انڈسٹری کر رہے ہیں ساتھ میں ملکہ موٹیل بزنس کر رہے ہیں ساتھ میں ملکہ وہ کوئی بھی طرح کی فرنچائزی لے رہے ہیں تو وہ جو کامنیشن ہے وہ بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے تو پہلا واسطو اگر موقع ملے تو شروع ہوتا ہے آن پیپر اس کے بعد آتا ہے آن سائٹ تو اگر تین چار پارٹنرز ہوتے ہیں تو واسطو کنسلٹنٹ کے لیے یہ بات جانا ضروری ہے کہ اس میں سے ایکٹیو میمبر کتنے ہیں پیسیفک پارٹنر کتنے ہیں سلیپنگ پارٹنر کتنے ہیں ان کا رول کیسا رہے گا ایوری ڈے بائی ڈے کی روٹین لائف کے اندر کون لوگ اس پرابیٹی پر اوپن جا کے اوپن ٹو کلوز کریں گے اس کے حساب سے پارٹنرشیپ کے ڈیریکشن چارٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پرابیٹی کے سیلیکشن کے بارے میں واسطو کنسلٹنٹ بتاتے ہیں تو اس کو اور بہتر کیسے سمجھا جائے پلوی جی جو آپ نے کہا کہ نیچر آف ورک اور پرابیٹی کی ڈیریکشن کو اور وہ پارٹنرشیپ ڈیڈ کو ایسے کچھ ادھارن دیتے ہو اگر آپ سمجھائیں گے تو کچھ سٹیڈیز کا ادھارن دیں گے تو درشک اس سے بہتر جوڑ پائیں گے میں وہی سوچ رہی تھی آپ کو کہ اس کو تین پارٹ میں میں الگ الگ طرح سے اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے اچھے بورے پربھاو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو پہلی بات ایسی ہوتی ہے کہ واسطو کنسلٹنٹ کو کوئی کمپنی بنانے کا موقع بگننگ سٹیج پر ملتا ہے جس میں کمپنی سیلیکٹ نہیں ہوئی ہے صرف لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے میں آپ کو ابھی ہمارے اورلینڈوں کی بات کرتا ہوں میرے وہاں پہ کلائنٹ سے بہت اچھے ریلیشنشپ ہے مرے ان کے ساتھ اور ان کا نام ہے نیرو پٹیل اور وہ ابھی تک کافی طرح کے بزنس میں ادھر ادھر سب کچھ کام کرنے کے بات بہت سکسیسفل پرسنالٹی ہے لیکن ان کا سبہاوے کی وہ نئے نئے ایکسپریمنٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے دوست ہے جو کی ڈاکٹر پروفیشن میں ہے ان کو وہاں پہ بزنس میں جانا نہیں ہے لیکن وہ ساتھ میں ملکے پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں تو کافی طرح کی پروپیٹی ان کے پاس ہے تو ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے مجھے کال کیا اور اپنے پارٹنر جو دوسری کامنٹی کے ساتھ بلاؤں کرتے ہیں ان کا نام دیا کہ بھئی یہ ویکتی ہے اور اس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں اب میں نے ان کو بولا کی کیا کرنا ہے تو بولتے ہیں پرلوی جی آپ کو تو پتایا نا میں تو بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ میرے کو ایک لوکیشن پہ ریسٹرانٹ ملتا ہے وہ ریسٹرانٹ ایک دم اچھی کنڈیشن میں ان کے ساتھ ہم جا کے فوڈ کی فرینچائز ہی لیتے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے وہ جہاں ماں جیو سنا یہ ساری چیزیں اور پلس اس کے اندر ساری ہائیجنی چیزیں اور ہلتھی فوڈ بنانے کے لیے ریسٹرانٹ جس کا پہلا ہی ان کا کانسپٹ یہ ہے کہ جو ہلتھ سے کانشیس لوگیں انہیں کی طرح سے ریسٹرانٹ بنانا ہے تو یونیک کانسپٹ تھا وہ کلائنٹ بھی دوسرے ان کے پارٹنرس بھی ڈاکٹر تھے تو دونوں کے ڈریکشن چٹ ہم نے ملا کے دیکھا تو میں نے ان کو بولا کہ نیرو جی آپ اس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا میرے دوست ہے اس کو میرے ساتھ کام کرنا ہی ہے بہت گہری دوست ہی اور کچھ کرنا ہی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جس کو ٹھیک سمجھتے ہو ویسے تین چار لوگوں کی ڈیڈر او برث مجھے دوں ابھی دیکھئے کچھ ہوا نہیں ہے صرف باتیں چل رہی ہیں تو انہوں نے مجھے اپنے فادر ان لوگ کی ان کی وائف کی جن کو ان کے دوسرے ایک پارٹنر ہے جگنیش پیٹل کر کے اس کی تین چار لوگوں کی تھی اس میں سے میں نے وہ مستر شریفاستو کے ساتھ ملا کے دیکھا کہ کس کا ایڈیلی بنے گا تو نیرو جی کے فادر ان لوگ کی جو کنلی تھی وہ یہ مستر شریفاستو کے ساتھ اچھی منتی تھی تو میں نے کہا کہ ان کو لیتے ہیں اور ان کا ملاتے ہیں تو پھر فون پر میرے کو بولتے ہیں کہ کمال ہو کیا میں نے کہا کیا ہوا تو بولتے آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں میرے فادر ان لوگ ریسٹرنٹ بزنس میں ہوا کرتے تھے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کیونکہ ابھی دو ریٹارمنٹ لائف میں تھے تو اس نے کہا اس میں انہوں نے بہت اچھا بنایا اور آج آپ نے انہی کا نام دیا تو میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آپ لائف میں کبھی بھی ریسٹرنٹ میں نہیں پیسہ لگانا دوب جائے گا پارٹنر کے ایسا بھی جو ان کے ہمیشہ پارٹنر جگنیش پٹیل تھے اس کومینیش میں جگنیش پٹیل نہیں چل سکتا تھا تو اس کی وائف کو رکھا تو ایسے کر کے ہم نے چار لوگوں کے کومینیشن کو ہم نے بنایا اور وہ کومینیشن پہلے آن پیپر بنا یہاں پہ میرے لیے اچھا پاٹ یہ تھا کہ ریسٹرنٹ سیلیکٹ نہیں ہوئی تھی کچھ نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کالی بس ایک کونسپٹ کی کونسپٹ کو ڈیزائن کرو تاکہ وہ پرفیکٹ بنے تو ہم نے پہلے آن پیپر پارٹنرشپ کا ڈیل بنایا کی نیچر آف بزنس ریسٹرنٹ کی طرح فائر کا ہو تو ایسے ایسے چار لوگوں کو مل کے ہم کارپوریشن بنائیں گے پہلے میں نے چار لوگوں کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد ان چار لوگوں کی ڈیلو برد کے حساب سے میں نے ان کو کمپنی کے لیٹرز دیئے کہ آپ یہ جو کارپوریشن ہے اس کی شروعات کرو ڈبلیو ازن ویس کی جس میں چھے شبد کا بنا ہوا پہلا نام ہو جیسے پلوی چھلا وڑا ہے تو سٹارٹ فرم پی ہوتا ہے اس کے بعد اس کے فائیو لیٹرز ہوتے ہیں بعد میں پھر چھلا وڑا لگتا ہے تو پیچھے کچھ بھی لگے لیکن فرسٹ پلیٹر جو ہوتے ہیں امپورٹن ہوتے ہیں ہم نے کارپوریشن دیا انہوں نے اس کارپوریشن کو رجسٹر کیا تو اچھے دن کے اندر اس کی شروعات ہو گئی اب ہم پرابیٹی کے دشا کو سیلیک کرنے کے لیے نکلے ہیں میں نے ان کو کچھ دیریکشن دی ہے کہ ایسے چار پرٹنرشپ پرسانلیٹی کے لوگوں کا رسٹرنٹ اتنے اتنے فیسنگ ہو سکتا ہے تو ابھی وہ اس کو ڈونڈیں گے اور پھر وہ ڈیریکشن کے ایڈریس میر کو بھیجیں گے میں اس میں سے شوٹ لیس کروں گی اور جو فائنلائز ہوگا اس پرابیٹی کو جا کے وزید کروں گی اور پھر پورا اندر سے انسائیڈ واسطو کے حساب سے بنے گا بٹ یہ موقع تب ملا جب آن پیپر شروعات تھی تو پارٹنرشپ کے ڈیل واسطو کنسلٹنٹ بہت سوچ سمجھ کے پرسانلیٹی کے حساب سے بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ادھارن پلو جی نے دیا کہ نیرہ پٹیل جی کا ادھارن دیتے ہوئے کہ کس طرح سے جو ہے جب بزنس شروع کرنے والے تھے چار پارٹنرز آ رہے تھے اس میں واسطو کس طرح سے امپورٹن رول پلے کرتا تھا کس طرح سے ان کی کمپیٹیبلیٹی کو دیکھا گیا آن لوکیشن کا سجھاپ دیا گیا اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آن لوکیشن جب جائیں گے تو وہاں کا واسطو بھی اس طرح سے ان کو گائیڈ کریں گے ریسٹرون بزنس کے ایسے کئی کیسز ہیں ترشکو یہاں پر ہم نے پلو جی سے یہ سمجھا کہ جو بزنس شروع کرنے والے تھے اس کے لئے بزنس پارٹنرشپ میں کیا کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے واسطو کیا کیا سجھاپ دیتا ہے بریک کے بعد ہم پلو جی سے یہ سمجھیں گے کہ جو اگزسٹنگ بزنسز ہیں جو کسی وجہ سے یا تو کنسسٹنٹلی تو چل رہے ہیں لیکن پروگرسیو نہیں ہیں ان میں پروگرس کیسے لائے جا سکتی ہے واسطو کیسے مدد کر سکتا ہے یا پھر کنسسٹنٹلی چل رہے ہیں یا پھر ٹائم این آن اس میں لوسز ہوتے رہتے ہیں یا پلفریجز ہوتی رہتے ہیں اس میں واسطو کیسے مدد کر سکتا ہے اس پر بات چیت ہوگی دھیان رکھئے ہمارا آج کا وشے ہے بزنس پارٹنرشپ اور واسطو جائے گا نہیں ہم بہت جلد الوٹیں گے